جب اللہ کہے گا تارک جمیل کو پیش کیا جائے جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے جب اللہ کہے گا عبدالجبار کو پیش کیا جائے جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے یہ وہ وقت ہوگا موت ہوتی تو میں مر جاتا موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا کہ اس کی حیبت کے سامنے ہر شاہ زیرو نظر آئے گی اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے ادھر جنت مہک رہی ادھر جہنم بڑھک رہی ادھر پل سرادھ دول رہا ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں دولا جائے گا آج عمل دولا جائے گا آج ہم انسانوں کو دولتے ہیں چیزوں پر مال پر تجارتوں پر گاڑیوں پر گھروں پر میرا اللہ دولے گا عمل پر تقوے پر زہود پر توقل پر سخاوت پر عبادت پر اخلاق پر میرا اللہ دولے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے وہ پھر اللہ کہے گا ڈالو اچھے برے کو ڈالو سیدھے ہاتھ پر ڈالا جائے گا نیکیوں کو برے ہاتھ پر گناہوں کو ایک عجب حدیث سنو سب سے پہلے میرے عمل سے میرا بیوی سے سلوک دولا جائے گا اور بیوی کا خامن سے سلوک دولا جائے گا یہ اتنا بڑا رشتہ ہے اور یہ اتنا سینسٹیو رشتہ ہے کہ اس کی اس کے اندر کی بدتمیزیاں میری نمازوں کو تباہ کر دیں گے میرے روزے ہوا میں اڑ جائیں گے میرے حج زکاة ہوا اگر میں بیوی کے ساتھ بدتمیز ہوں یا بیوی میرے ساتھ بدتمیز ہے تو اس کی باقی چیزوں کو اللہ زیرو کر دے گا اور اللہ کے نبی کا فرمان سنو میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو زلیل کرتا ہے کمینے کا لفظ میں نے یہی پڑا ہے اور کسی عمل کے ساتھ کمینے کا لفظ نہیں پڑا برا آدمی بے سر رجل بے سلعب لیکن کمینہ کمینہ یہ لفظ صرف ایک ہی جگہ ہے کہاں آپ نے کہا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو زلیل کرتا ہے میں کمینہ بن کے زندہ نہیں رہوں گا میں عزت دار بن کے رہوں گا اپنی بیوی کو عزت دے کے رہوں گا یہ اتنا بڑا عمل ہے خامد اور بیوی کے تعلق کا صحیح ہونا چونکہ یہ دنیادی رشتہ ہے یہ بیج ہے تو آج عمل تولے جا رہے ہیں اور ایک عمل جو آج پوری دنیا سے نکل گیا ہے اچھے اخلاق محبت درگزر معافی توازو جھک جانا سہ جانا پی جانا معاف کر دینا ایک آدمی کا عمل تولہ جائے گا اور وہ ایسے ہو رہا ہے یہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا کیون ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا بادل اور آ کر اس کے رائٹ سائٹ کے ترازو میں آ کر جو بٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا اور اس کا وزن رائٹ والا ہیوی ہو جائے گا تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب کامیاب جنت کا پروانہ دے دو تو وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا نماز بے بس ہو گئی اور علم بے بس ہو گیا کس چیز نے میرے عمل کو وزنی کیا وہ فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں کہ بچوں سنو اب بھی بچوں سنو تیرے اچھے اخلاق ہیں پوری دنیا پھر ہی ہے نمازی بہت حاجی بہت روزے والے بہت پردادار عورتیں بھی بہت لیکن اخلاق والا یا والی کو ملتا ہی نہیں ہے یتیم ہو گئی دنیا بانج ہو گئی دنیا خالی ہو گئی دنیا پھر پھر کے پھر پھر کے اکیاں تھک گئیں پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہیں ہر ایک کے موں میں زبان نہیں ہے ناغن کو بٹھایا ہوا ہے زبان نہیں ہے خنجر کو بٹھایا ہوا ہے دوری دھار کا خنجر ہے جس نے دلوں کو چیر دیا جس نے رشتوں کو کٹ دیا جس نے محبتوں کو ویران کر دیا سینوں کو نفرتوں سے بھر دیا اسے میٹھا کر لو اسے میٹھا کر لو اسے محبت سے بھر دو تو آج تمہارے جیسا عمل کسی کا ہوگا نہیں جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا یوں ہو گیا ناکام ہو گیا تو اللہ کہے گا خضو ہو پکڑو پکڑو پاکستان پولیس یا دنیا پولیس یہاں سے پکڑتی ہے یہاں سے پکڑتی ہے ہتھ کڑی لگا فرشتہ آکے یہاں ہاتھ آ جائے گا اور وہ یوں کرے گا اس کا یہ جبڑا نکل کے ایسے ہو جائے گا اور وہ یوں کلابازیاں کھاتا ہوا گرے گا ننگا اور اٹھ کر کہے گا معافی دے دو رحم کرو رحم کرو رحم کرو تو وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں عورتوں کے موں میں ہار نہیں ڈالے گا کوئی عورت ناکام ہو دی ہے تو اس کو یہاں سے نہیں اس کو سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دے گا وہ ایسے ننگے بدن لڑکتی ہوئی وہ گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا ہم کیسے کریں یہ ایک خوف ناک ناکامی ہے جس کا سامنا کرنا ہے ان انسانوں کو ان مردوں عورتوں کو جو غفلت کی زندگی مر گئے جو ظلم کی زندگی مر گئے جو نافرمانی کی زندگی میں مر گئے جو تباہی اور بربادی کی زندگی میں مر گئے ان کے لیے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے میرے بچوں میری آہم تم سب ہماری اولاد ہو ہماری قوم کا ملک کا سرمایہ ہو جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو عزت دار ہو دامن پاک ہو صاف ہو نظروں میں حیاء ہو پاکیزگی ہو وہ ٹکنالوجی کے بغیر بھی ہواوں میں بڑتے ہیں انسان کی بلندیاں وہ ٹکنالوجی سے نہیں تیہ ہوتی انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے اس کے حیاء سے اس کی پاک دامنی سے تیہ ہوتی ہم یتیم ہو گئے ہم فقیر ہو گئے میرے دیس سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے کہا جی کوئی نشانی بتا دیں اب یہ لڑکیاں غور سے سنیں آپ نے انہیں کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو قیامت آجائے گی بیٹیاں انہاملیہ خاص طور پر کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان اکثر بہت کم ماں باپ ہیں جن کو اولاد سے تھنڈی ہوا آتی ہے ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو قیامت آجائے گی یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو قیامت آجائے گی جب شراب پی جائے گی زنا ہوگا تو قیامت آجائے گی پتھروں کی پوجہ ہوگی تو قیامت آجائے گی کہ جب بیٹیاں ماں کو ظلیل کریں گی تو قیامت آجائے گی ایک صحابی کی میگم نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرا خامل مر رہا ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا صحابی آپ بھاگ کے گئے ہیں آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھا پڑھوانے والے نبی پڑھنے والا صحابی کہا جی پڑھا نہیں جاتا بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا آپ نے کہا کیا ہو کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ اماں آگئی آپ نے فرمایا الکما کی ماں تو بیٹے سے ناراض سنیں سننا بچوں غور سے سنو یہ بچیں بھی غور سے سنو کہا جی میں ناراض ہوں کہا تجھے کیا ناراضگی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے بہت نیک بچہ ہے راتوں پڑھ کے تحجد پڑھتا ہے نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بتتمیز ہو کے بولتا ہے میرا دل چیر کے رکھ لیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے بس مجھے اس کا دکھ درد ہے آج تو ماں کی پٹائیاں کرتی ہے اولاد وہاں صرف زبان کی تیزی تیزی زبان کا لہجہ روکہ کہ یا رسول اللہ بہت بتتمیز ہو کے بولتا ہے آپ نے فرمایا معاف کرو گی کہ جی نہیں چاہتا آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی سفارش کروں گی آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا حالانکہ قرآن کہتا اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں لیکن میرے نبی نے کہا سن لے تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا سفارش کرتی ہو معاف کرتی ہو کہا جی میں ام معاف کرتی ہوں آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکھل گئی آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اس کے دفن میں شریف ہوئے اور پھر اعلان کیا اس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشنوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت اس کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے یہ ناکام انسان کی شکل ہے بچوں یہ ہونے والا ہے اللہ کی قسم کچھ تیاری کر کے مرنے